ہم جوان ہم جوان ہم جوان اچھا مقام بخشا ہے اور یہ پروگرام اسی لیے ہے تاکہ ہم نوجوانوں کو سامنے لے کر آئیں اور ان کی گواہی کے وسیلہ سے ان کے تجربات کے وسیلہ سے جو وہ اپنی زندگی کے اندر سیکھ کر آئے ہیں یا اپنی محنت اور لگن کے سب سے انہوں نے اب تک اپنی زندگی کا سفر طے کیا ہے تو ان تمام تجربات کو آپ کے سامنے لے کر آتے ہیں تاکہ آپ بھی ان کے وسیلہ سے سیکھ کر جان کر اپنی زندگی کو ایک منزل دے سکیں ایک راہ دے سکیں تاکہ آپ بھی ایک اچھا فیوچر اپنا ڈیویلپ کر سکیں تو آج بھی ہمارے ساتھ بہت خوبصورت گیسٹ موجود ہیں خداون نے اپنے بیٹے کو سرفرازی بکشی ہوئی ہے سرفرازی عطا کی ہے اور اپنی محنت اور لگن سے وہ آج اس جگہ پر پہنچے ہیں اور ہمارے ساتھ موجود ہیں آج ایڈوکیٹ شیراز سیفن صاحب آپ کو ہم ویلکم کہتے ہیں خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام ہم جواں میں جی بہت شکریہ کیسا لگ رہا آپ کو ہم جواں میں آگر جی بہت اچھا فیل ہو رہے اور بھائی کا تعلق جو ہے وہ فیصلہ باد سے ہے تو میں خداون کی شکر گزاری کرتا ہوں کہ یہ ایک خوبصورت بات ہے ایک اچھی بات ہے کہ جب ہمارے نوجوان بیٹے اور بیٹیاں ایک اچھی منزل پر ہوتے ہیں ایک اچھی جگہ پر ہوتے ہیں اور خداون ان کو سرفرازی عطا کرتا ہے شاہریز بھائی تو ضرور آپ ہمارے ویورز کو بتائیے گا کہ آپ کونس جگہ سے تعلق رکھتے ہیں اور کس فیملی سے آپ کا تعلق ہے اپنی فیملی کے بارے میں بتائیے گا ہمیں جی میں فیصلہ باد کنار روڈ سے ہمین ٹاؤن سے رہشی ہوں اور میرے جو والد ہیں وہ ریٹائر پلیس اوفیسر ہیں اے ایس ای ٹیلی کمینکیشن میں اور جو میری والد ہیں وہ پاپولیشن ڈیپارٹمنٹ میں بھی اوفیسر ہیں خدا ان کا شکر ہے ہم تین بھائی ہیں میں دوسرے نمبر پہ ہوں جو بڑے بھائی ہیں وہ انہوں نے ایمیسی کی ہوئی ہے اور جو چھوٹے بھائی ہیں وہ ایم کام میں جسی اونیورسٹی سے کر رہے ہیں اور جو میرا ہے وہ لا کا فائنل ہیر ہے 3 year LLP کا خدا کا شکر ہے ہماری پوری فیملی بیل ایڈکیٹیڈ ہے اور جو ہماری جو فیملی کا بیگرونڈ ہے وہ بھی to all وہ بیل ایڈکیٹیڈ ہے خوبصورت بات ہے یہ کہ پوری فیملی جو ہے وہ ان کی ایڈکیٹیڈ ہے پڑے لکھے لوگ ہیں اور خدا نے سرفرازی بکشی ہوئی ہے اور شاریز بھائی یہ بہت اچھی بات ہے کہ جب خدا آپ کو بہت ساری اقوام کے اندر رکھتا ہے اور اس دور میں آپ کو سرفرازی عطا کرتا ہے جس طرح سے آپ نے بتایا کہ آپ کے جو پیرنٹس ہیں وہ بھی ایڈکیشن ڈپارٹمنٹ سے اور اس طرح پولیس ڈپارٹمنٹ سے تعلق رکھتے ہیں تو یہ ایک اچھی بات ہے اور بہت کم جو ہے وہ مسیحت کے اندر ایسی فیملیز ہیں جن کی پوری فیملیز جو ہے وہ گورنمنٹ لیول پر ایک اچھی پوزیشن پر ہوتی ہیں تو میں یہاں پر جاننا چاہوں گا آپ ضرور بتائیے گا ہمیں کہ کس طرح سے آپ نے اپنی ایڈکیشن کا آغاز کیا کہاں سے کیا اور کیسے آپ جو ہے وہ اس لا تک جو ہے اس ڈگری تک پہنچے جی میں ضرور بتانا چاہوں گا اور جو آپ کہہ رہے ہیں کہ فیملی کا جو بیک گراؤنڈ ہے ویل ایڈکیشن کا یہ بہت افیکٹیو ہے کیونکہ جب آپ کے والدین ویل ایڈکیشن ہوں گے تو وہ آپ کی بہت اچھے سے تربیت کر سکیں گے اور اب میں آتا ہوں میری سٹیڈی سے ریلیڈ ابتدائی سٹیڈی ہے وہ میڈل تک وہ لا سال ہائی سکول فیصل آباز سے ہے اور اس کے بعد میں نے جو میٹر کیا ہے وہ میں نے مسلم ہائی سکول گورنمنٹ سے کی ہے اس کے بعد میں نے آئی کام کیا پھر بی کام کیا اس کے بعد میرے والد صاحب کا انٹرسٹ تھا کہ میں لا میں جاؤں تو اس کے ساتھ ٹائم کے ساتھ میرا بھی انٹرسٹ ڈویل پتا گیا تو خدا کا شکر ہے اب میں تیسرے سال میں فائنل ایر میں اور اس کے بعد میں کمپلیٹ ایڈوکیٹ ہو جاؤں زبردست اور آپ نے کہا کہ آپ کے پیرنٹس جو آپ کے والد صاحب ہیں ان کا انٹرسٹ یہ تھا تو ایک بچے کی ہوتی ہے ایک نوجوان کی ہوتی ہے کہ میں جب بڑا ہوں گا تو میں یہ بنوں گا یہاں پھر میں ایک اچھی فیل جو ہے جو بھی ایسے مائنڈ میں خیالات نہ آتے تو میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ آپ کیا بننا چاہتے تھے ایز ای ٹائم ٹو ٹائم جیسے جبالد صاحب کا انٹرسٹ تھا کہ میں لا کروں کیونکہ وہ پلیس ریبارٹمنٹ سے تھے تو ان کا انٹرسٹ تھا کہ میں لا کروں تو ٹائم کے ساتھ ساتھ میرا بھی انٹرسٹ کریٹ ہوتا گیا کہ میں لا کروں تو وہ پھر میرا پیشن بن کیا کہ جی میں لا کروں گا اس طرح سے جو والدن کے انسپائریشن ہوتی ہیں وہ آپ کے اندر انسپائریشن کو بورٹ ڈیویلز کرتے ہیں تو یہ بہت بڑا ان کی طرف سے محنت بھی دکاوش بھی تھی جو ہم یہاں تک پہنچ گئے ہیں اور ہم سٹیڈی میں کامیاب ہو رہے ہیں اچھی بات ہے یہ لیکن میں آپ کی پرسنل لائد کے مطلق جاننا چاہوں گا کہ ایک بچے کے اندر ہوتا ہے میں اگر اپنی بات کروں تو میرا جو زیادہ رجان تھا وہ کمپیوٹر کی طرف تھا اور میں چاہتا تھا کہ میں کمپیوٹر انجنرنگ جو ہے وہ اس کی طرف جاؤں یہ فیلڈ جو ہے وہ میں لوں لیکن میں یہ بات جانا چاہ رہا ہوں کہ آپ کیا بننا چاہ رہے تھے نہیں میٹرک تک وہ ان کا تھا کہ وہ پلیس میں ہے تو ایک بچہ ایڈوکیٹ بھی ہونا چاہیے تو پھر وہاں سے میرا انٹرسٹ کھانا وہ ایڈوکیٹ میں ہی ہوگا کہ جی مجھے ایڈوکیٹ بننا یہ پرفیشنل ڈگری ہے اس وجہ سے اس کی ڈیمان بھی بہت زیادہ ہے تو اس وجہ سے پھر میرا انٹرسٹ ایڈوکیٹ کے پیچے سی تھا کہ میں لائر بن ہوں گا بہت اچھی بات ہے تو میں جاننا چاہوں گا یہاں پر کہ اس کے لیے بہت زیادہ میند درکار ہے تو آپ ضرور تھوڑا سا یہ ایکسپیرینس بتائیں کہ کبھی کبھی انسان پڑ پڑ کر جب زیادہ پڑتا ہے تو وہ فیڈ اپ بھی ہو جاتا ہے اور اس کا دل بھی نہیں کرتا تو یہ آپ کا ایکسپیرینس کیسا ہے اس میں بہت زیادہ سٹیڈی کرنی پڑتی ہے فیڈ اپ تو ضرور ہوتا ہے پر ایز ای ٹائم ٹو ٹائم جب آپ مچور ہوتے ہیں تو آپ کو پتا ہے کہ باپ نے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا کس طرح پڑنا کس طرح نہیں پڑنا تو جو آپ وقت کے ساتھ جیسے آپ گریجویشن کے بعد جاتے ہیں تب بچہ بلکل مچور ہو جاتا ہے کیونکہ اس سے پتا چل جاتا ہے کہ اس نے کونسی فیلڈ فالو کرنی ہے کونسی نہیں کرنی ہے اور وہ سٹیڈی کے ساتھ کہاں تک چل سکتا ہے اور سٹیڈی کے ساتھ کہاں تک نہیں چل سکتا تو خدا کا شکر ہے ویل ایڈ ایڈکیٹی پیرنٹ تھے تو ان کی وجہ سے بہت اچھی کاوش تھی اور ان کی وجہ سے ان کی گائیڈنس بہت زیادہ تھی کہ آپ نے پڑھنا ہے آپ نے اچھے انسان بننا ہے اور اپنی قوم کا نام روشن کرنا ہے تو سٹیڈی میں آپ کیسے تھے کبھی ہوا ایسا کہ سٹیڈی میں مارکس کم آئے ہو یا کبھی مار پڑی ہو اگر کچھ ایسا ایسا کچھ ایکسپیرینس آپ کی زندگی کے اندر اگر ہوا ہو تو جی مار تو زیادہ نہیں پڑے کیونکہ میں مہنتی بچہ تھا تو میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ میں زیادہ بریلینٹ نہیں تھا پر میں ایوریس ٹوڈنٹ تھا اور میں کبھی فیل وغیرہ نہیں ہوا ایوریس ٹوڈنٹ ہونے کی وجہ سے رزانہ کا کام رزانہ کرنا اگر آپ رزانہ نہیں بھی کرتے تو آپ جب موترل طریقے سے کرتے ہو تو آپ کبھی بھی جب آپ ہارڈ ورکنگ سٹوڈنٹ ہوتے ہو زیادہ بریلینٹ ہونا میری نظر میں یہ نہیں ہے کہ آپ اتنے بریلینٹ ہو تو آپ تو ہی کامیاب ہوتے ہیں جو زیادہ ہوتے ہیں وہ آپ کی ہارڈ ورکنگ جب آپ ہارڈ ورکنگ سٹوڈنٹ ہو آپ اپنا کام کرتے ہو تو آپ ضرور کامیاب ہوتے ہو زبردست اور خوبصورت بات ہے یہ بڑی اچھی گفتگو جو ہے وہ ہو رہی ہے بھائی شہریز کے ساتھ اور میرا دل کر رہا ہے کہ میں اور زیادہ ان کے ساتھ گفتگو کروں اور زیادہ ان کے ساتھ بات کروں لیکن ابھی جو ہے وہ ہم ایک شاٹ بریک کی طرف چلیں گے شاٹ بریک کے بعد ہم واپس آئیں گے اسی طرح بھائی شہریز کے ساتھ گفتگو کریں گے اور جانیں گے ان کی زندگی کے مطالقے کس طرح سے انہوں نے یہ سب کچھ ہے وہ اچھیو کیا ہے کیپ واشنگ ہم جوہاں 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 ویلکم بیک آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ہم جوہاں اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ پاسٹر نوید ناصر اور خوبصورت باتیں ہو رہی ہیں بھائی کی زندگی کے مطالق ہم جان رہے ہیں اور بہت ہی اچھے ایکسپیرینس اپنی زندگی کے وہ ہمارے ساتھ بانٹ رہے ہیں اور یہ جتنے نوجوان ہمیں دیکھ رہے ہیں آپ سب کے لیے ہیں اگر ماں باپ دیکھ رہے ہیں تو آپ کے لیے بھی ہے ہر ایک شخص کے لیے جتنے بھی لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں آپ سب کے لیے یہ باعث تقویت بات ہے کہ جب ہمارا خاندان ہمارے بچے پڑے لکھے ہوگے تو آٹومیٹکلی ہماری جو نیکسٹ جنریشن ہے وہ بھی جو ہے وہ اچھے لیول پر ہوگی تو بھائی شاریز ہم بات کر رہے تھے کہ خدا نے آپ کو سرفرازی دی ہوئی ہے سٹڈی میں آپ بہت اچھے ہیں تو خدا نے آپ کو فٹنس بھی دی ہوئی ہے تو اس فٹنس کا راز کیا ہے یہ بتائیے گا فٹنس فریق تو میں بہت ہوں کیونکہ یہ آپ جیسے جیسے آپ کی حیبیٹ ہوتی ہے تو آپ فٹنس فریق بنتے ہیں تو ایک چیز پروپر ریگولر ایکسرسائز کرتے ہیں تو پھر آپ فٹنس فریق الموس بن جاتے ہیں تو میں جاننا چاہوں گا یہاں پر سٹڈی بھی ہے آپ کا جم ٹائم بھی ہے فیملی کو بھی ٹائم دینا ہے تو کس طرح فرینڈز کو بھی ٹائم دینا ہے تو آپ کس طرح یہ سارا کچھ منیج کرتے ہیں جی وہ ٹائم ٹیبل کے حساب سے ہوتا ہے پھر جب آپ جیسے جیسے اپنی روز مرہ کی یہ لائف سپین کرتے ہیں تو آپ اس حساب سے آپ اس کو منیج کر لیتے ہیں بہت اچھی بات ہے تو ظاہری سی بات ہے آپ کے دوست بھی ہوں گے تو میں یہاں پر ایک بات جاننا چاہوں گا کہ کون صاحب کا دوست ہے آپ نے اسے ایک دوست کا نام بتانا ہے جو آپ کی مدد کرتا ہے آپ کی رہنمائی کرتا ہے اور سوچ سمجھ کے یہاں پر ہو سکتا ہے بہت سارے دوست آپ کو دیکھ بھی رہے ہیں تو ہو سکتا ہے آپ کو کہیں کہ جی بھائی تُنہیں میرا نام تو لیا نہیں ہے تُنہیں اس کا نام لے رہی ہے تو اس لیے وہ دوست جو آپ کی رہنمائی کرتا ہے آپ کو بتاتا ہے کوئی انسان کی زندگی کے اندر ہوتا ہے ینگ سر ہم کئی بار جو ہے وہ کوئی نہ کوئی ہمارا دوست ایسا ضرور ہوتا ہے جو ہمیں بتاتا ہے جو اب وقت ہمارے ساتھ رہتا ہے اور جس کے ساتھ ہم بہت ساری باتیں شیئر کرتے ہیں تو وہ کون ایسا ہے جس کے ساتھ آپ بہت کو شیئر کرتے ہیں زیادہ ٹائم سپینڈ کرتے ہیں تو ضرور بتائیے گا جی میں ایک دوست کا تو نام نہیں لے سکتا جو میرا سرکل ہے وہ تین دوستوں کا ہے اور میں ڈال کے فور چوتھا ہوں وہ ہے پیلس نیل ہے راشد ہے سرپراز ہے تو ان تینوں کے ساتھ یہ میرے کزن بھی ہیں اور جو دو ہیں وہ تو میرے کلاس فیلو ہیں چائلڈ ہوت سے تو اس وجہ سے جو سرکل ہے ان تینوں تک محدود ہے تو کیسا ایکسپیرینس ہے آپ کا اب تک کہ اب بڑے ہو گئے ہیں لائف جو ہے وہ جیسے جیسے ہم بڑے ہوتے ہیں مشکلات بھی آتی ہیں تو کیسا آپ کا بچپن رہا ہے اور اب تک آپ کا سفر کیسا رہا ہے بچپن میں شرارتی بھی تھے شرارتیں بھی کیوں گی تو کیسا بچپن آپ نے گزارا ہے جی بچپن ہم نے والدین کی تربیت میں گزارا ہے اور بڑی سٹرکٹنس کے ساتھ گزارا ہے تو والدین شروع سے پڑھائی سے ریلیٹ بہت توجہ دیتے تھے ہمیں مار بھی پڑھ دیری ہے سٹارٹنگ میں پر جب آپ بچہ گو تھو ہو جاتا ہے جب بچہ میٹرکس سے اباب ہو جاتا ہے پھر وہ بچہ خود ہی پچول ہو جاتا ہے تو اسے پتا ہے کہ میں نے ٹائم سے پڑھنا ہے ہر چیز کو میں نے ٹائم دینا ہے ہر چیز میں نے ٹائم سے کرنی ہے تو میرے خیال سے جب آپ نا میڈل تک میٹرکس تک انمچور ہوتے ہیں تب اس کے بعد آپ کو پتا چل جاتا ہے کہ میں نے پڑھنا ہے اور میں نے کچھ بننا ہے اور اپنے والدین جیسا بننا ہے بلکل ایسا ہی ہے تو کبھی روب ڈالا ہو اپنے دوستوں کے ساتھ اور اگر کئی پہ بھی اگر کسی جگہ پہ لڑائی ہوئی ہے تو میرے ڈیڈی جو ہے جی وہ پولیس میں آئے کچھ ایسا کوئی ایکسپیریئنس میں چاہوں گا کہ آپ ضرور شیئر کریں نہیں میں ہمبل پرسن تھا پر جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو انسان کی پرسنیلٹی ہوتی ہے تو میری پرسنیلٹی شروع سے اچھی رہی ہے تو شروع سے سب کے ساتھ بہت ہمبل رہی ہے تو ریسپیکٹ دیئے اور ریسپیکٹ لیئے یہ کبھی ایسا واقع نہیں ہوا کہ میں والد صاحب کی دوں کہ میرے والد پولیس میں ہے تو نہیں ہے ایسی چیز کبھی نہیں ہے سمٹائم ہو جاتا ہے نوجوان ہیں تو یہ بات مائنڈ میں آ جاتی ہے کہ جی میں ایک اچھی فیملی سے بلونگ کرتا ہوں سٹیٹس ہے سب کچھ ہے تو یہ باتیں آ جاتی ہیں لیکن نہایت خوبصورت بات یہ ہے کہ ایک ہمبل پرسنیلٹی ہونا اور اپنے اندر آج جی انساری کو لے کر آنا یہ بہت ہی اچھی اور خوبصورت بات ہے وہ بھائی شہریز نے کیا ہے تو میں بھائی شہریز یہاں پر چاہوں گا کہ جتنے نوجوان ینگسٹر دیکھ رہے ہیں ان کو اب کیا پیغام یہاں پر دینا چاہیں گے جی پیغام تو پہلا پیغام ہے ان کے پیرنس کے لیے کہ وہ اپنے بچوں کو اچھی تربیت دیں صحیح طرح سے پڑھائی لکھائیں اور جب وہ ان کے بچے ویل ایڈکیٹڈ ہوں گے تو جو ہماری کرسٹن کمیونٹی ہے وہ ڈیویلپ ہوگی تو جیسے کرسٹن کمیونٹی ڈیویلپ ہوگی تو ہماری پاکستان میں پہچان ہوگی ہماری اچھی پہچان ہوگی لوگ ہمیں جانیں گے کہ یہ مسیحی ہیں یہ پڑھے لکھے ہیں ہم نے ان کے سارے ریلیشنز اچھے رکھنے ہیں تو یہ چیزیں بہت بیس کرتی ہیں یہ ایک اچھی بات اور میں یہاں پر یہ بھی بات وہ کہنا چاہوں گا اور آپ سے پوچھنا چاہوں گا لوگ سٹڈی بہت ہی ٹف ہے تو بہت کم نوجوان ہمارے مسیحی ہیں جو اس لائن پر آتے ہیں تو آپ یہاں پر ان کو کیا کہنا چاہیں گے جی لوگ سٹڈی ٹف ہے پر جب آپ مچور ہو جاتے ہیں جب آپ گریجویٹیڈ ہو جاتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے پڑھنا ہے اور لوگ سٹڈی میں جان میں مانتا کہ مشکل ہے پر جب آپ کونسٹینٹلی پڑھتے رہتے ہو تو آپ ایزیلی کر سکتے ہیں اتنی ٹف نہیں ہے کوئی بھی چیز انسان کے لئے مشکل نہیں ہے بلکل تو یہاں پر اگر نوجوان بہت سارے نوجوان ہمیں دیکھتے ہیں بہت سارے خاندان ہمیں دیکھتے ہیں تو یہاں پر آپ کیا ٹپ دینا چاہیں کہ اگر کوئی اس فیلڈ کو چوز کرنا چاہتا ہے وہ اس فیلڈ میں آنا چاہتا ہے تو آپ ان کو کیا پیغام دینا چاہیں جی آنا چاہیے میں تو کہتا ہوں کہ موسلی آنا چاہیے کیونکہ یہ ٹیکنیکل فیلڈ ہے ڈاکٹر ہوگئے لائر ہوگئے یہ ٹیکنیکل فیلڈ ہے آپ کو یہ فیلڈ چوز کرنی چاہیے لازم کیونکہ بہت سارے نوجوان ہیں موسیحی ہیں وہ آسانیوں کی طرف جاتے ہیں بلکہ گورنمنٹ لیول پر بہت کم لوگ جائیں وہ اس پوزیشن پر آتے ہیں تو آپ جو ہے یہاں پر بتائیں ہمیں کہ اگر کوئی نوجوان آنا چاہیں تو وہ کس طریقہ سے آ سکتے ہیں آپ نے کس طریقہ سے یہاں پر آئے اڈمیشن لیا تاکہ دوسروں کے لیے آسانی ہو جو پروسیجر ہے وہ تو سٹیڈی بیس پہ ہی ہے کہ جب آپ پڑے لکھے ہوں گے تو آپ یہاں تک آ سکتے ہیں تو جب آپ پڑے لکھے ہوں گے تو آپ کو خود ہی فیلڈ چوز کرنی آجتے کہ آپ نے کس فیلڈ میں جانا ہے کس فیلڈ میں نہیں جانا آپ کی جو سوچ ہے وہ واست ہو جاتی ہے آپ کے جو پھر جو گیادرنگ ہوتی ہے پھر آپ کی جب پڑے لکھے ہیں تو آپ کی گیادرنگ بھی پڑے لکھی ویلڈ چوز ہوگی تو آپ کی گیادرنگ بیس کرتے ہو جب آپ آنیٹیٹیڈ ہیں تو آپ کی جو گیادرنگ ہوتی ہے جو آپ کے ریالیٹیوز ہیں جو آپ کے اببائی جاننے والے ہیں تو وہ بھی ویسے ہوں گے تو جب آپ ویلڈ چوز ہیں تو وہ آپ کو پتا ہوتا ہے آپ کی فیملی میں آپ کی سوسائٹی میں کہ یہ بچہ ویلڈ چوز ہے اس کو ہم نے کس طرح سے گائیڈ کرنا ہے کس طرح سے نہیں کرنا تو ہماری فیملی میں بہت سے پرسنز جو ویل ایڈکیٹڈ ہوتے ہیں وہ بہت آپ کو گائیڈ کرتے ہیں کہ بیٹا یہ کریں یہ کریں تو یہ چیزیں بیس کرتے ہیں یہ بلکل ایسا ہی ہے کہ ویل ایڈکیٹڈ ہونا نہایت ہی اہم بات ہے تو آج کے ہمارے اس پروگرام میں جب ہم گفتگو کر رہے ہیں تو یہ ایک اہم موضوع ہے کہ آپ پڑھیں اور ضرور ہے کہ اچھی ایڈکیشن کو حاصل کریں آپ کے خاندان میں آپ کے گھرانے کے اندر آپ کے معاشرے کے اندر آپ کا میار تب ہی بنتا ہے جب آپ اچھے طور پر پڑھتے لکھتے ہیں پھر ہی آپ معاشرے کے اندر اپنے گھر کے اندر اپنے خاندان کے اندر اول درجے پر آتے ہیں تو بھائی شاریز بہت خوبصورت باتیں جو ہے وہ ہم کر رہے ہیں آپ کے وسیلہ سے میرا ایمان ہے کہ آج بہت سارے لوگوں نے جتنے ہمیں دیکھ رہے ہیں ینگ سر نے وہ انسپائر ہوں گے آپ کی ان تمام باتوں سے کہ جب آپ تمام چیزوں کو مینج کر رہے ہیں اور اچھی سٹڈی ہے اچھا جو ہے وہ فیوچر جو ہے وہ خدا مد آپ کو عطا کرے تو یہ ایک اہم بات ہے کہ میرے عزیزو ہمیں ایجوکیشن کی طرف اپنے آپ کو لے کر چلنا ہے تاکہ ہم پڑھ لکھ کر ایک اچھے جو ہے وہ انسان بن سکیں تو اسی طرح آپ ہمیں بتائیے گا کہ آپ مسیحی ہیں تو مسیح ہوتے ہوئے آپ جو ہے کس طرح سے اپنی زندگی کو گدار رہے ہیں یہ بھی میں جاننا چاہوں گا آپ ایجوکیشن میں بھی ہیں ٹھیک ہے آپ کی فیملی بھی ہے تو ایک مسیحی کردار جو ہے وہ آپ کا کیسا ہے میں اس کو بھی جاننا چاہوں گا جو مسیحی کردار ہے وہ آپ کی فیملی پر بیس کرتا ہے کہ آپ کی فیملی ویل ایجوکیٹیڈ ہے تو جیسے مورننگ ٹائم میرے والے ساتھ پریئر کرتے تو وہی حیبیٹ مجھ میں ہے کہ میں بھی مورننگ پریئر کرتا ہوں اور اتنی حیبیٹ ہوتی ہے آپ میں کہ جس دن آپ صبح ٹائم مورننگ پریئر نہیں کرتے آپ بیزی ہوتے ہو آپ کسی ٹائم نہیں مینج کر پاتے نہیں پریئر کر پاتے کیونکہ میں انجیلیم قدس پڑھنے کا habit ہوں پرانا این نامہ میں نے کمپلیٹ کر لیا ہے اور اب میں انجیلیم قدس کے نیا این نامہ سٹارٹ کے اب اس پہ ہوں زبردست اور یہ بھی ایک نہایت خوبصورت بات ہے کہ پروفیشنل لائف کے ساتھ ساتھ آپ دعا گو بھی ہیں آپ کی یہ habit بھی اچھی ہے انجیل مقدس کا جو ہے وہ مطالعہ بھی آپ کر رہے ہیں تو بہت خوبصورت ہے اور کلام مقدس میں بھی لکھا ہوا ہے کہ تیرا دھیان جو ہے وہ کلام مقدس کے اندر جوان اپنی رویش سے کس طرح باز رہ سکتا ہے تیرے کلام پر دیان کر کے اور یقینا جب نوجوان اپنی زندگی کے اندر کلام مقدس کو پڑھتے ہیں دعا کرتے ہیں تو پھر خدا ان کو سرفرازی بھی دیتا ہے ترقی بھی دیتا ہے تو یہ ایک خوبصورت پیغام ہے تمام نوجوانوں کے لیے جس طرح سے بھائی شہریز جو ہے وہ اپنی ایڈوکیشن بھی کر رہے ہیں اللہ کے اس تمام قوانین کو جو ہے وہ پڑھ بھی رہے ہیں اپنی ایڈوکیشن کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ کلام مقدس کو بھی پڑھ رہے ہیں اور اپنی دعا یا زندگی کو بھی برقرار رکھے ہوئے ہیں تو یہ خوبصورت بات ہے آج آپ سب کے لیے کہ آپ بھی اپنی زندگی کے اندر ان تمام حیبٹس کو لے کر آئیں تاکہ خدا ان آپ کو برکت دے سرفرازی دے تھینکیو سو مچ شہریز بھائی آپ کے آج سارے اس وقت کے لیے بلکہ تھینکیو سو مچ ایڈوکیشن شہریز بھائی کہ خدا ان آپ کو اسی طرح سرفرازی عطا کریں ہماری دعا آپ کے ساتھ ہے کہ خدا ان آپ کو اور زیادہ ترقی پر لے کر جائے آنے والے وقت میں تو جی ناظرین آج کے پروگرام کے وسیرہ سے یقینا آپ نے برکت پائی ہے جتنے نوجوان ہمیں دیکھ رہے ہیں وہ ضرور پڑے لکھیں اپنے ماں باپ کا اپنے خاندان کا نام روشن کریں اور ماں باپ کے لیے ہے کہ وہ اپنے بچوں کی تربیہ جو ہے وہ ایسن طریقہ سے کریں تاکہ آنے والے وقت میں آپ سب کے لیے جو ہے وہ خوشحالی کا ترقی کا اور اسی طرح جو ہے وہ صرف فرازی کا وسیرہ ٹھہریں جی ناظرین تو ہم ملیں گے ایک نئے پروگرام میں ایک نئے گیس کے ساتھ تو اگر آپ بھی اس پروگرام میں آنا چاہتے ہیں اپنی گواہی کو شیئر کرنا چاہتے ہیں تو دیئے گے نمبرز پر آپ رابطہ کر سکتے ہیں تاکہ آپ بھی آئیں اس پروگرام میں اپنی گواہی کو اپنی اچیومنٹ کو شیئر کریں اور دوسروں تک پہنچائیں اور آپ کے وسیلہ سے بہت سارے لوگ سنیں گے جانیں گے اور آگے بھڑیں گے keep watching king television پاکستان زندہ بات